موسیقی اس کی سرجری ہونے والی ہے اللہ تعالی اس کو صحت ہے میں ازارش ہی آپ لوگوں سے کہ ایک دعا اس کے لئے ضرور کیجئے گا تاکہ اس کی سرجری کامیاب ہو جائے آمین اس کے ساتھ ہی میں پھر سے شکریہ آدھا کروں گی تھینکس جن لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرتے اور کوئی کوسٹین ہو تو میں پھر سے کہوں گی کہ مجھ سے ضرور ڈسکس کریں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی آج میں ہیئر کے مطلق پھر سے بات کروں گی آج مجھے میری فرینڈ ایک فرینڈ نے کہا کہ اس نے کہیں دیکھا ہے سعید گنی کا ہیئر گروتھ کریم ہے سعید گنی یونوں کے ایک نام ہے ایک ان کی پرڈیکٹ سے میں بھی بہت زیادہ متفید ہوئی ہوں اور بہت اچھی ہوتی ہیں ہر بلز ہوتی ہیں اور اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں سن 1888 سے 1888 سے کر رہے ہیں کام اور ان کی جو کریم ہے وہ یہ دیکھ لیجئے یہ ہے ہر گروتھ کریم یہ میری فرینڈ ہے کہتی اس کی بہن کی فرینڈ نے یا کزر نے کسی نے استعمال کیا تو اس سے اس کے فال رک گیا اور ہر گروتھ ہوئی ہیں جہاں سے گنچپن ہو گیا تھا اس سے دوبارہ سے نیو ہیئرز نکلنا شروع ہوئے ہیں وہ بہت خوش ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے بھی مانگوانی ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی مانگوا کے دیکھ لیتی ہوں اچھا اس کو میں نے پڑھا تو پتا چلا کہ اس میں کافی کچھ شامل ہے جیسے کہ سعید غنید کی پروڈیکٹ میں یونو کے سب کچھ ہوتا ہی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ آفٹر واش جو اپنا سر دھول ہیں اس کے بعد کریم کی شکل میں آپ اس کو گریجویلی اپنی جڑوں میں مساج کریں اور ڈیلی مساج کریں اور اس سے آپ کے ہیئرز کریں گے کہ نہ ختم ہو جائیں گے اور نیو ہیئرز نکلنا شروع ہوں گے اگر آپ کے ڈینڈرف ہیں تو اس کو رات میں بھی استعمال کر ستے ہیں صبح اٹھ کے واش کر لیں اور دوبارہ پھر استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اچھے ہوں گے تو میں ریکمنٹ کروں گی آپ لوگوں کو کہ ایدور ٹرائے کریں اور دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہیں میں انشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں اگر میری فرینڈ بتا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھی برٹیک ہے پھر دکھا دوں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ٹھیک ہے ٹرائے مست میں ہمیشہ میرے پاس بچیاں یا لڑکیاں یا وومنس آتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم ریمیڈی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں تو میں اس سے کہوں گے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے ریمیڈیز کو اس کے بعد ہی آپ کے بالوں پہ یا اسکن پہ اب میں آتی ہوں اسکن کی پاس اسکن کی پاس اسکن ہے آج کل ویدر پھر سے چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا کم کولڈ ہے اور ابھی بھی ڈرائنس بہت زیادہ ہے ہوا میں پانی ہم لوگ پینا شروع ہو گئے ہیں تھوڑا سا پیاس لگنا شروع ہو گئے میں کہوں گے نیم گرم پانی آپ لوگتی ہیں تو زیادہ اچھا ہے آج میں آپ کے سامنے کافی ماسک لے کے ہوں گی بیسن کافی یونو کہ ہماری سکن کے لیے بھی بہت اچھی ہے پینے میں بھی اچھی ہوتے ہیں اگر آپ بلیک کافی پینگے تو خالی پیٹ تو آپ کا بیٹ بھی لوس ہوگا اور اس کے علاوہ ہیر کے لیے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں بلیک کٹتے ہیں گوتھ ملتی ہے اور ہیر جو ہوتے ہیں شائن ہو جاتے ہیں اگر آپ سکن میں استعمال کریں گے تو کافی سے آپ کی فائن نیس جو یہاں بن جاتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں سکن گلو کرتی ہے اور پیمپلز ختم کرتی ہے اور انٹی ایجن ہوتی ہے بہت اچھا ہوتے سکرپنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی سا بھی کافی لے لیں کوئی سا بھی 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 کیا سا بھی کوئی سا بھی کریں اس میں آپ چینی مکس کر لیجئے چینی مکس کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ سکرپنگ ہو جائے گی فیس ریموو ہو جائیں گے آپ اسکن جو شائن کریں گے ہاف ٹی سپون چینی شامل کر دیں اور ون ٹی بل سپون یا ٹی سپون آپ جو ہے نا بیسن استعمال کریں بیسن یوں نو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں آپ لیمیں استعمال کریں اس سے آپ کے پیگمنٹیشن ختم ہوگی اور سکن فریش نظر آئے گیا آپ کی اس میں آپ دہی استعمال کر لیں اگر آپ کے پاس ٹھنڈ ہے جیسے آج سردی ہے دہی آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ملک بھی یوز کر سکتی ہیں تو میں ملک یوز کر رہی ہیں ان سب چیزوں کو آپ مکس کریں آپس میں اچھے طریقے سے یہ جو ماسک میں بتا رہی ہوں آپ کو کلنزنگ کرنے کے بعد اپنے فیس کے پر اپلائے کرنا ہے 15 مینٹس 20 مینٹس لگانے کے بعد اپنے فیس واش کر لینا ہے ریگلر یوز کرنے سے آپ کا فیس برائٹ ہو جائے گا اور سب اچھا ہو جائے گا میں آپ کے سامنے لگانی رہی لیکن میں نے یہ دیکھ لیا کہ میں نے ریڈی کر لیا ہے لیکن میں نے لگایا نہیں کیونکہ میں میک اپ کر کے میں ٹی وی ہوں اچھا میں آپ کو بتاؤں ہیئرز کے مطلق ہیئرز پر انیان جوز بھی لگانے سے ہیئر فال رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اللہ حافظ کروں گی تو ہمیں یاد رکھئے کہ سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولئے گا اور میری ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیجئے